جیو نیوز جیو نیوز آج بھی حملہ ہوا ہے امیر مقام صاحب پر شانگلہ میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچ گئے لیکن اس طرح کے حملے جاری ہیں سیکیورٹی سیچویشن کے اوپر تھوڑی پاکستان کے اندر کیا ہے اس پر بات ہونی چاہیے چورج نصار صاحب کے بڑے ہی اہم کچھ تیر پہلے بیانات آئے ہیں طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پرویز مشرف صاحب کا جو سارا وہ ایک دو جنوری کو سارا سلسلہ ہوا ان کو ایف آئی سے لے جانا کا اس کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں ذرا چیزوں کو کانٹیکس میں لے جا کر بات کی جائے رابرٹ گیٹس فارمر ڈیفنس سیکرٹی امریکہ کے کتاب ان کے آئی ڈیوٹی کے نام سے اس کے اندر کچھ بڑی اہم ریولیشنز ہیں پاکستان کے ساتھ امریکہ کا جو تعلق رہا ہے اس کو ذرا تناظر میں دیکھتے ہیں اور یہ کہ ایکچلی آنے والے دنوں میں یا پہلے ہم کہیں چھے ساتھ مہینے میں کیا بدلہ ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اس پر بات ہوگی آصف زلداری صاحب کے ریفرینسز کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ آج بات ضرور کی جائے کیونکہ وہ بھی معاملہ اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے اندر ہے آپ کے کیا را دیں گے دو گھنٹے کا پروگرام کرنا ہے آپ کوشش نجم صاحب کوشش کوشش تو کہہ رہے ہیں نیت نیت چکی ہونی چاہیے سب سے پہلے تو نیم صاحب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب آج لاہور میں موجود تھے اعتزاز حسن کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی میں چاہتا ہوں کہ درہ ہم آپ کو کلپ دکھائیں میں صرف آج ایک اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ اعتزاز حسن جن کے جو میں جتنے بھی اس کے لیے الفاظ استعمال کروں وہ کم ہے اتنا نوجوان اتنا دلیر لوگوں کی جانے بچا گیا میں اور مجھے افسوس ہے کہ پختون کو آگے گورنمنٹ نے فوری طور پر ایکٹ نہیں کی اور وہاں پہنچے نہیں ہیں ہمارے وزیر ہمارے وزیر اعلیٰ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے اور ہم اپنی تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ پوری ذمہ داری لیں گے ان کی فیملی کی ان کی پوری پڑھائی کی ہم فنڈ جمع کر رہے ہیں ہماری پارٹی اس کو فنڈ کرے گی ہم ان کی ساری فیملی کی پوری طرح ذمہ داری لیں گے میں پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں اور میں پھر سے کہنا جاتا ہوں میں مایوس ہوا ہوں کہ جو پختون خواہ کی گورنمنٹ کا رسپونس آئے امران خان صاحب کے بڑے ایک مطلب یہ بڑی بات اس کو تعریف بھی کرنی چاہیے نیم صاحب اس بات کی تو کہ امران خان صاحب کے بڑی بہترین سٹیٹمنٹ ہے ان فیکٹ وہ ساروں پر کرٹسائز کرتے ہیں اور انہیں اپنی گورنمنٹ کو بھی نہیں چھوڑا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں دل خوش کی تہی خان دیکھئے بڑی سنسیرلی بول رہے تھے انہیں دکھ ہوا ہے انہیں ارزاز کے بارے وہاں بھی دکھ نظر آ رہا ہے ان کو انہیں اپنی گورنمنٹ کے موقف پر بھی انہوں نے تنقید کیے بلکل صحیح تنقید کیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان ہے یہ خان صاحب کی طرف سے میرا بہت دل کرتا ہے کہ اس بیان کی کوئی تنقید کسی طریقے سے تنقید نہ ہو مگر بڑی مجبوری ہے کہ ایک پہلو رہ گیا اگر خان صاحب وہ بھی کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ ہم جیسے سینکس کی نظروں میں بہت بلند ہو جاتے اور وہ کیا کچھ مضمت کر دیتے جنہوں نے یہ حملے جو کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کچھ کہہ دیتے کہ بزدل ہیں یا ٹیررسٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا افسوس اس بات کا کیونکہ یہ ایک بچوں کا سکول تھا جس کو ٹارگٹ کیا گیا وہاں پندرہ سو سے دو ہزار سے یہ کہا جا رہا ہے بچے تھے وہاں اور یہ خودکش بندے کو بے جاتا حملہ بار کو بے جاتا فرنٹیر گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ کیا سب سے بڑا جو گورنمنٹ کا پلانک ہے پیگ ہے وہ ہے تعلیم بہت سے ان کو پیسے مل رہے ہیں اور سہولتیں مل رہی ہیں فورن گورنمنٹ سے آئی سیف کنٹری گورنمنٹ سے جس کا سب کے ساتھ فوکس جو ہے وہ تعلیم پہ ہے یہ بھی ایک ایسا کیس تھا جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ اور یہ تعلیمان یہ ٹی ٹی پی تعلیم کے ساتھ خلاف ہیں خواہ وہ بچیوں کی ہو یا وہ بچوں کی ہو تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ خان صاحب نے اپنی حکومت پر تنقید کی ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہر قسم کی سپورٹ کریں گے ہیلپ کریں گے اسسٹ کریں گے اس بچے کی فیملی کی اور انہوں نے اس کی دلیری اور بہادری پہ پہ فخر ہے خان صاحب کو مگر کاش کے وہ یہ بھی کہہ جاتے کہ یہ لوگ جو خود کا شملے کر رہے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور اسے دہشت کردی کہتے ہیں خان صاحب کی ایک بات ہے کہ پہلے کچھ دنوں میں ان کی دوسرا بڑا سٹرانگ چٹیٹمنٹ ہے یہ بھی بڑا تھا اور پولیو ویکسین کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہم نے بلکل سلوٹ کیا تھا سلوٹ کیا تھا انہیں کہ وہ بڑی زبدست بات تھی اگر آپ نے دیکھا خان صاحب کی رویے میں تھوڑی سی لچک آئی ہے میں دیکھ رہا تھا حالی میں ان کی طرف سے ایک بیان آیا تھا یا کریکٹ بھی ایف آئیم رونگ باتوں باتوں میں کہہ گئے کہ بھئی جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے تو بات کی جائے جو نہیں بات کرنے کے لیے تیار اور لڑنا چاہتے ہیں پھر دیکھ لیں گے ان سے بھی لڑ لیں گے انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہے اب نگوشیٹ کریں ایک دفعہ کوشش کریں جن سے کر سکتے ہیں ان سے کریں اور وہ کہتے ہیں خان صاحب کا یہ بلیف ہے کہ زیادہ لوگ وہ ہوں گے جن سے نگوشیٹ کیا جا سکتے ہیں تو وہ یہی بات ہے میرا نہیں خیال کہ پہلے اس طریقے کی بات کی انہوں نے پہلے تو وہ سیدھی سیدھی یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق درونز کے ساتھ ہے نہیں وہ ابھی بھی بات پسی ہی کر رہے ہیں مگر بات یہی کر رہے ہیں مگر اب یہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کو درونز سے ہٹا کے کہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار لگ رہے ہیں ذہنی طور پر وہ یہی کہ اگر یہ درونز کے ساتھ اس کو الگ کر لیا جائے اس مسئلے کو درونز کے ساتھ اس کا تعلق ختم کر دیا جائے آرگیومنٹس سیکھ کے لیے تو پھر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے بات کریں جو نہیں بات کرنے کے لیے تیار آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ڈرونز کی وجہ سے ہے اور ڈرونز کو ختم کریں اور ان سب کے ساتھ جب ڈرونز ختم ہو جائیں گے تو ان کا جو جہاد ہے ہمارے خلاف وہ بھی ختم ہو جائیں گے ایک تو ایسی بات نہیں ہے میں ذرا سوری ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا آپ بڑے کل لے پہ نہیں نہیں ہوں امران خان صاحب کا یہ ڈرون آج فریش جو بیان میں میں جا رہا تھا میں وہ دکھانا جا رہا تھا آپ کو کہ امران خان صاحب جو ڈرونز کے حوالے سے آج بھی جو بات کرتے ہیں آج بھی لاہور میں موجود تھے وہ کیا بات تھی یہ ڈرون اٹیک سے کیونکہ نفرت بڑھتی ہے نفرت سے دہشت گردی بڑھتی ہے دہشت گردی کے پیچھے تو نفرت ہے تو جس چیز سے نفرت بڑھتی ہے اس سے دہشت گردی بڑھتی ہے ہم تو کوئی نیٹو سپلائی سے پیچھے ہٹنے کے لیے بند کرنے سے ہم تو کھڑے رہیں گے جب تا کہہیں نہ کہ ڈرون اٹیکس بند کرنے جو اور یہ یاد رکھنا پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہوگا جنرل اسیمبلی نے ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے ڈرون اٹیکس کے خلاف یو این کی جنرل اسیمبلی نے ہم کیسے آئیسولیٹ ہوں گے یہ لوگ ہیں ڈالر کے پجاری ہیں یہ ڈالروں کے اوپر ان کے ضمیر خرید لو پاکستان کی ازادی خرید لو ہمارے رائٹس خرید لو یہ وہ لوگ ہیں ہم تو سٹینڈ لیں گے تین سو اور بیس عرب روپے ڈالروں کی صورت میں شیپ میں پھر کے پی گرمنٹ کو مل رہے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں پرانے کابننٹس ہیں پرانے کابننٹس ہیں پرانے اطاعت میں آپ بھی اپولوجس بن دے جا رہے ہیں دوسری بات پچھلے بارہ ماہ میں پچھلے بارہ ماہ میں اکتیس فیصد یہ جو ڈرونز کی جو اٹیکس ہیں وہ گری ہیں کم ہوئی ہیں اکتیس فیصد کم ہوئی ہیں بارہ ماہ میں اور ٹیررزم دشت گردی کے واقعات انتالیس فیصد آلموس چالیس فیصد بڑھے ہیں وہاں اکتیس یا تیس فیصد گر رہی ہیں ڈرونز سرائکس یہاں چالیس فیصد بڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی کوئی تعلق آپس میں ہونا چاہیے نا کہ نہیں ہے ہنی وہ کریکٹ تو کر رہے ہیں مگر یہ اگر کنیکشن لگائیں گے تو کنیکشن لگتا نہیں ہے نا اگر ڈرونز کی وجہ سے ہے تو پھر ڈرونز بھی بڑھنے چاہیے تھے دشت گردی بھی بڑھنی چاہیے تھے ڈرونز گر رہے ہیں تو دشت گردی بھی گرنی چاہیے مگر دشت گردی بڑھ رہی ہے ڈرونز گر رہی ہیں خان صاحب کہ وہ کہتے ہیں نہیں ڈرونز سے نفرت بڑھتی ہے نفرت سے دشت گردی آتی ہے مگر اب وہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شیریم مزاری صاحبہ کی صاحب زادی اور ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ بھی چلی ہے ٹویٹر کی اوپر جس کا حوالہ ایک صحافی نے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ ڈرونز سے پہلے دہشت گردی اس ملک میں تھی اور یہی لوگ تھے اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈرونز کی وجہ سے دہشت گردی ہے ایک تھوڑا سا مسکو پر آگے چلتے ہیں لیکن اسی پروگرام آپس کی بات کے اندر سال شروع ہونے سے پہلے ہم نے ایک راؤنڈ اپ کیا تھا ان فیکٹ فورکاسٹ جب کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ کو یاد دلا دوں آج بھی ایک حملہ ہوا امیر مقام صاحب پر ایک اس حوالے سے سیکیورٹی کی سیچویشن کے حوالے سے دسکشن ہوئی تو نرم صاحب نے ایک بات کہی تھی میں چاہتا ہوں وہ زرہ کلپ ہم دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی سیریس ٹیروریس تریٹ ہے اس وقت انٹیلیجنس ریپورٹ یہ ہی ہے کہ طالبانہ تنکنگ اف ماؤنٹنگ ویری سیرس اٹیکس وی بی آئی پی موومنٹس اور پرسنل اف گورنٹ اور ہم فرصے تو درہ خیال رکھنا چاہیے اوکے یہ ابھی چوری اصل پر اٹیک ہوا پرسنل آج امیر مقام صاحب پر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے وہ خیریت سے بچ گئے ہیں لیکن چھے پولیس ہیلکار شہید ہوئے ہیں امیر مقام صاحب میں رکھلے آج کسی نے یہ کہا بھی ہے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی نئی کیمپین لانچ ہو رہی ہے جس کا حوالہ میں نے پہلے دیا تھا بکوز انٹیلیجنس ریپورٹ بڑی پکی تھی اور شریعہ یہ خبر لے کے آئی تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے اچھا اب تھوڑا سا اسی حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی پوزیشن کی بات ہوئی چھوڑا نصار صاحب کی پوزیشن اب بھی یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی پولیسی یہ ہے ابھی بھی کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور ان کے مطابق ابھی بھی ایک کسی سطح پر مذاکرات جاری ہیں حساس مرلے میں ہیں بہتری کی امید ہے ہم سب پر امید ہیں کہ بہتری ہوگی اب چھے ماہ ہوگئے ہیں ان کو آئے ہوئے زیادہ ہوگیا زیادہ ہوگیا آپ تو دن دن گن رہے ہیں اچھے کہ آپ ان کے سب سے بڑے تنقیدی جائزہ آپ لے گئے باز آجاب چھوڑیس صاحب انٹیریر میسٹر نے ہمیں چکوائی نہ دیں کوئی گالے نہیں گالے کے میرا خیالہ کہ خواہش تو ہے اور میرا خیالہ اب چودیس صاحب کی بھی پوزیشن وہی ہو رہی ہے کہ جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان سے بات کریں گے جو نہیں تیار اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر لڑیں گے ہم بھی کچھ میرا خیال ہے اس قسم کا بھی کوئی بھی زیادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو انگیج نہیں کریں گے جو مذاکرات نہیں مانیں گے جو بولی کی ضرابان میں جواب دیں گے ہم ملک سے لڑیں گے تو بس یہ اب بات ہوئی نا کیونکہ پہلے کچھ اور بات ہو رہی تھی اب تبدیلی آ رہی ہے جو کہ جس کے ساتھ سب کو اتفاق ہے بھئی اگر کوئی پرامن طریقے سے کوئی بات چیت کر کے ہتھیار چھوڑ کے اور واپس سوسائٹی میں آنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک قدم نہیں دس قدم لیں اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں ان کو ایمپلائیمنٹ دیں ان کو زمینیں دیں جو بھی ہے آپ دیں تاکہ وہ ہتھیار چھوڑے لڑائی اگڑا چھوڑے تو اس میں تو کوئی اس کے پر اتراز نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو لڑنا چاہتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے فوج یہاں سے ویڈراؤ کریں پھر یہ ڈرونز بند کروائیں پھر یہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی جو ہمارے جو پریزنس ہیں ان کو ریلیس کریں اور یہ سارے علاقے ہمارے والے کرتے تھا کہ ہم ایک یہاں ریاست الگ بنا لیں اور پھر وہاں سے اٹیک کرنی شروع کریں تو ان کے ساتھ کیسے بات چیت ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ہمیشہ بات چیت اور جنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے اس قسم کی محول میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ اور میں اگر ایکل پارٹنرز ہیں ان وار تو ہم میں سے ایک امن چاہتا ہے تو وہ کمزوری سوچ سمجھا جائے گا دوسرا اس کو کمزوری سمجھے گا اس لیے اگر آپ کو امن چاہیے تو آپ کو جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی اور اگر ضرورت پڑے جنگ بھی کرنی پڑے گی یعنی کہ پوزیشن یہ ایلیمنٹری پرنسپل ہے جس کی بنا پر آپ ہمیشہ ساری دنیا کی فوج جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور وہ سٹیشن ہوتی ہیں دی کھول نوشن اف ڈیفنس ایز دی ہم جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں ہتھیار ہیں ویل ہے فورس ہے کنسنسس ہے ہم تیار ہیں لڑنے لڑنے کے لیے اور لڑیں گے لڑ کے دکھائیں گے مگر ہمارا پہلا آپشن ہے کہ امن پیس اس لیے آپ کے پاس بھی فوج ہے ہمارے پاس بھی فوج ہے let's both do peace this is the basis on which نیشن سٹیٹس پر امن طریقے سے رہتے ہیں ادھوائیس تو پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا پرانے زمانے میں دیکھا آپ تھوڑے سے کمزور پڑ گئے اس لیے یہاں جو لوگ کمزور ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کو حفاظت دینے کے لیے from stronger neighbors and more powerful neighbors آپ نے یونائیٹی نیشن پہلے league of nations پھر یونائیٹی نیشن بنائے تاکہ countries don't go to war on the basis of power and strength and weakness اوکے اور یو این is all about diplomacy and negotiation فیکٹ اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے انٹیر منسٹر یہ کہتے ہیں کہ طالبان ایک ایسی قوت ہے طریقے طالبان کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا بھی مشکل ہے اور ان کے خلاف operation کرنا بھی مشکل ہے اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ operation کسی ایک جگہ کرنے سے کامیابی نہیں مل سکتی یہ سو فیصد صحیح کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی mobile guerrilla force اور اس قسم کی motivation کے ساتھ ایک conventional army کو لڑنا بہت مشکل ہے آسان کام نہیں ہے fixed force ہو conventional force ہو تو اس کے خلاف آپ کی فوج number one ہے in the world مگر against guerrilla forces آپ کی نہ trading ہے نہ آپ کی وہ عوام کے ساتھ وہاں وابستگی ہے اس لیے ان کے پاس advantage ہے تو یہ guerrilla warfare کا principle ہے your army is not equipped either to fight guerrilla warfare or to fight terrorism or indeed to fight guerrilla warfare in the form of insurgency تو یہاں تک تو چوئی ساب ٹھیک کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ لڑائی کرنا بھی آسان نہیں مگر اگر آپ پہلے سے یہ کہہ دیں گے کہ لڑائی کرنا مشکل ہے اور ہم امن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ کی وہ جو force پھر آپ کی امن ہو ہی نہیں سکتا دوسری side جو ہے اس کو weakness سمجھے گی کمزور ہی سمجھے گی میں آپ کو یہ ایک سو چھوٹا سا example دیتا ہوں اور یہ اس کا تعلق آج کی آگے جو discussion کرنے جا رہے ہیں شاید اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک peg مل جائے گا اوپاما صاحب جب آئے جب یہ کینوس جب یہ کیمپین کر رہے تھے دوہزار آٹھ میں for the presidency against bush تو کیا ہوا اس وقت یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر troops اور بھیجنے چاہیے تاکہ طالبان کو پتا چلے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں forces دینے کے لیے تیار ہیں اور ڈٹے ویں ہیں ہم چھوڑیں گے نہیں افغانستان کو یہ ان کا main plank تھا against the outgoing administration کہ آپ نے resolve will troops نہیں پورے دیئے ان کو آپ کی forces کو اس لئے نقصان ہو رہا ہے جب یہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے آکے ایک review کروایا افغانستان policy جس کے اندر مختلف لوگوں نے ان کے advisors نے ان کو کہا اتنے اتنے troops کسی نے کہا 40,000 اور بھیجیں کسی نے کہا 75,000 بھیجیں finally انہوں نے 20,22,000 کا agree کیا اور اس وقت ان سے یہ غلط بیان ہو گیا غلط بیان ہو گیا کہ ہم افغانستان میں نہیں رہنا چاہتے جیسے انہوں نے یہ بیان دیا طالبان نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ زیادہ troops بھی نہیں بھیج رہے یہ جو پہلے کہہ رہے تھے وہ اور بات تھی اب جب خود آئے ہیں تو یہ ہمیں امریکہ کو نکالنا چاہ رہے ہیں غلط بیانستان سے جیسے یہ پیغام indirectly پہنچا طالبان کو تو طالبان نے کہا ہم تو negotiating نہیں کریں گے اسی لئے انہوں نے آج تک negotiation نہیں کی اسی لئے وہ ڈٹکے بیٹھے میں کہ یہ تو ان کے پاس تو willی نہیں ہے resolveی نہیں ہے تو جا رہے ہیں تو یہی میں چوئی صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے طالبان کے ساتھ اگر امن کرنا ہے تو جنگ کا اعلان کریں آپ یہ نہ کہیں کہ لڑنا مشکل ہے ہمارے لئے اور یہ establish کریں کہ حکومت اور state آپ سے زیادہ تکڑی ہے تکڑی ہے یہ اور ہماری resolve بھی ہے will بھی ہے اور force بھی ہے سب کچھ ہے اور ہم کریں گے پھر شاید ان میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں جو table پہ آ جائیں یہ پہلے سے ہی کہہ دینا کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑنا مشکل ہے وہ حقیقت صحیح ہے مگر کہنا نہیں چاہیے اس سے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے اوکی یہاں break کا وقت ہے جب break سے واپس آئیں گے تو مزید تھوڑی سے آگے بات کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے جب OBL ہو رہا تھا ایک آپریشن ہوا پاکستان کے اندر لیکن تو انسار علی خان صاحب نے پرویز مشرف صاحب کی حوالے سے بھی کچھ عام باتیں کی ہیں کوئی فیکٹس بیان کی ہیں اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی break کے بعد وہاں ساتھ رہے گا آگے بڑھنے سے پہلے نیند صاحب ایک سوال ہے جو کہ مجھے پوچھا گیا ہے اچھا بڑا عام ابھی کچھ دیر پہلے جب بات ہوئی کے لیے آپ نے کہا ہماری فوج کی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ انسرجنسی سے یا گوریلا وارفیر سے لڑنے کیلئے تو ایک سوال جو ایک ویور نے ہم سے پوچھا ہے وہ یہ ہے دیکھیں آپریشنز تو تین عدد کیے روات میں کیا ساؤت وزرستان کے اندر کیا ہے تیرہ میں کیا ہے بڑے باجار میں کیا بڑے کامیاب آپریشنز ہیں تو پھر وہ what does that tell کہ فوج نے تو اپری سٹریننس شو کیا اور وہ سیکسیس پر کامیاب آپریشنز تھے تو پھر اس کا مطلب ہے فوج لڑ سکتی ہے گوریلا وارفیر یہ سوال ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں ہم ایک آپریشن کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کی فوج ایک علاقے میں جاتی ہے جہاں مسچف منگرز ہیں ٹیرررسٹ مثال دے دیں نا سوات بونیر سوات آپ کی فوج گئی آپ کے فوج کے پاس ٹینکز ہیری ویپنز ائرکرافٹ سب گئے آگے دشمن نے دیکھا کہ وہ آپ سے فرنٹل بیٹل لڑ نہیں سکتے آپ سے فرنٹل بیٹل لڑ نہیں سکتے انہوں نے تھوڑی بہت لڑائی کرنی کی کوشش کی آپ کا اوور پاورنگ فائر پاور تھا آپ نے فائر پاور استعمال کیا وہ میلٹ کر گئے میلٹ کیا ہوتا ہے وہ پگل گئے پگل گئے ختم نہیں ہوئے وہ وہاں سے ہٹ کے دوسری علاقے میں چلے گئے آپ نے آکے قبضے پہ ساری جگہ پہ قبضہ کر لیا کہ آپ کا خیال ہے آپ کی وکٹری آپ کی آپ جنگ جیت کر ہیں نہیں دشمن تو وہیں کہ وہیں ہیں یہ در سے ہٹ کے وہاں چلا گئے اس نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی وہ جنگ نہیں کرے گا جب آپ اس طرح سے جنگ کرنا چاہیں گے وہ وہاں سے چلا گیا فوج کیا کہتی ہے آج فوجی کہتی ہے ہم تو کل بھی جا کے تو کلین اپ کر سکتے ہیں سوات میں ہم نے کیا ہے نا باج آر میں کیا ہے پھر وہاں لاک فوج رکھنی پڑتی ہے پھر وہاں سے آئی ڈی وہ ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی جو کہ ہوئی جو کہ طالبان اور دشمن جو ہے وہ تو سلپ کر گیا نا دوسرے علاقے میں چلا گیا جنرل پاشا نے اس وقت ڈی جی ایم او تھے دوہزار ساتھ کے اینڈ میں جبکہ انہوں نے سب سے پہلا آپریشن کیا اور اس وقت انہوں نے دھکیلا تھا ان کو ایک ایریا سے دوسرے ایریا ان کو نیرو کرتے گئے پھر ونٹر آ گیا اور ونٹر میں آپریشن فوج نہیں کر سکتی اور جب وہ سپرنگ آیا تو ان کو وہاں ہولڈ بھی نہیں کر سکتے تھے رہ بھی نہیں سکتے تھے فوج کی بڑی لانگ لائنس آف کمیونیکیشن لجسٹکس ہوتی ہے فوج سویفٹ آپریشن کر کے اس کے لیے پھر پوری کی پوری ایک پیرافرنیلیا بنانا پڑتا ہے کیمپس بنانے پڑتے ہیں سب سے بڑا اوبجیکشن فوج کا یہی ہے کہ اگر آپ ملیٹری آپریشن سوچے سمجھے کرتے ہیں اس طریقے کے ساتھ فورس کے ساتھ تو ایک تو آپ کی اس کا یہ مطلب ہے آپ کو پھر اس علاقے میں اگلے دس سال رہنا پڑے گا اپنا ہولڈ کرنے ہولڈ کرنے کے لیے نہیں تو وہ واپس آ جائیں گے اور وہاں اگر آپ نے ہولڈ نہیں کرنا تو آپ کو پھر کیمپس بنانے پڑیں گے پھر آپ کو سیول ایڈمنیسٹریشن کو ایمپاور کرنا پڑے گا پھر وہاں ڈیلیوری دینی پڑے گی سیویلینز کو فوج کا سب سے بڑا ایشو یہی بنتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جاتے اندر کلین اپ کر دیتے ہیں مطلب وہ نہیں کہ آپ ان سے علاقہ لے لیتے ہیں علاقہ لے لیتے ہیں ایسے ہی ہے اور اٹیکس جا رہی ہیں کیا آپ جنگ جیت گئے نہیں ہی آ وہ تو زندہ ہے بھی بھی اور آپ کے طالبان بڑھ رہے ہیں کم تو نہیں ہو رہے ہیں تو یہ گریلا وارفیر کا یہی ایک اصول ہوتا ہے اس لیے چوئے سب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ایک طرف اتنا آسان نہیں جیسے میں نے ایکسپینڈ کیا دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی طالبان کے خلاف جنگ نہیں جیتی ہم جنگ جو وار جیسے کہتے ہیں کیونکہ وہ تو ابھی بھی اگزسٹ کر رہے ہیں آپریشن کے بعد بھی اس لیے آپریشن جب کرتے ہیں آپ تو وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے اگر ان کو وہاں سے نکالنا ہے تو ختم کرنا ہے یا صرف نکال کے کہیں اور دھکیل دینا ہے جہاں آپ نے دھکیلنا ہے پھر وہاں جانا پڑے گا پھر وہاں سے کہیں اور بیجنا پڑے گا یہ سارے علاقے جو ہیں پھر یہاں فوج رکھنی پڑے گی فوج کے لیے پیسے چاہیے ہیں فوج کو رکھنے کے لیے پھر وہاں سیویلین ایڈمنیسٹریشن کرنی پڑے گی اور تاکہ یہ ختم ہو یہ اس نوٹ گوڈ اناف آج آپ سارے کا سارا وزیرستان لے سکتے ہیں اور یہ سارے وغانستان چلے جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر یاد ہو آپ یہ کہ وہاں پر ہولڈ کر لیں اسی لیے جب میرے جیسے بندہ کو بات کرتا ہے کہ طالبان is the enemy تو پھر وہ میں کہتا ہوں کوئی طالبان نہیں ہیں they're all one کوئی پاکستانی کوئی پنجابی کوئی ایسے نہیں they're all one افغانستان سے بھاگ کے وہ پاکستان آئے اب جب پاکستان سے آپ بھاگیں گے اگر آپ ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں تو وہ افغانستان میں چلے جائیں گے اور اگر افغانستان میں وہاں کوئی ان کو مارنے کے لیے نہیں ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کو تنگ کریں گے this is why ایک سٹریٹیجی ویزاوی پاکستان اور افغانستان بنانی پڑے گی یہ صرف سنگل ہینڈیڈلی نہیں ہوگا یہ کام مگر اس چیز کو ریکنائز تو آپ کریں کہ they're the enemy they're not friends اچھا that's a very important practice ایک چیز تو اسٹیبلش ہوگی ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیاب آپریشن کامیاب آپریشن یہ کہ آپ انہیں ان کی جگہ سے کھدیڑ دیں آپ اپنا علاقہ واپس لے لیں ان سے مگر وہ آپ temporary permanent نہیں hold کر سکتے دوسری بات اب آپ نے بات ہی کی صرف ایک ہتھیار ہے جو کامیاب ہوا ہے ان کو شکست دینے میں وہ کیا ہے آپ ہی بتا دیں drone وہ ہے drone ان کے جب آپ leadership کو eliminate کرتے ہیں جو کہ ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے بیت اللہ حکیم اللہ line لگا لیں 30 کے قریب ان کے top leaders جب کسی ایک movement کے leader کو آپ مارتے ہیں تو آپ اس تنظیم کو بہت شدید نقصان کبر توڑتے ہیں that is what the drone is about the americans know the pakistani military knows کہ ایسے توڑنا ان کو مارنا جو ہے in one go نہیں possible مگر جہاں آپ بات بھی کرنے کے لیے تیار ہیں operation بھی کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں drones بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں it has to be a complicated complex strategy to defeat them not just to take space and then have to withdraw from there and again allow them to take space اب وزیرستان میں کیا ہے میران شاہ کے باہر ہماری فوج بیٹھی دی ہے اور مکمکا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اٹیک نہیں کریں گے ہم آپ کو نہیں کریں گے اور وہ ہیڈکوارٹر بنے میں وہ ہے ٹالیبان کے ہیڈکوارٹر سے وہاں آتے جاتے ہیں ساسی ہوتی ہیں وہی سے سویسیڈ بومرز نکل کے آتے ہیں دوسرے علاقوں میں مگر جب فوج کو وہاں آتے کرتے ہیں وہاں آتے کرتے ہیں پھر امن ہو جاتا ہے ہمیں نہیں آتے کریں ہم آپ کو نہیں کرتے ہیں یہاں آتے کرتے ہیں ایک ہیڈکوارٹر بنے ہوئے وہاں آپ کی فوج بھی وہاں آتے کرتے ہیں بہتے ہیں فوج کا نہیں کرتے ہیں یہاں آتے کرتے ہیں پاکستان's طالبان strategy cannot be separated from پاکستان's آفغانستان strategy یہاں ہے کہ آفغانستان بزنس اسی لئے درونز نے ایک روال روال ایلیمنیٹن طالبان لیڈیشپ اور ہمیں آتے کرتے ہیں اسی لئے اوکے اپنید اپنید نیچ دسکشن یہ اس وقت کی ہے نجم صاحب روبرٹ گیٹس دیکھے نا اپنی ایکسپیرینس فارمر دیفنس سیکریٹی اس نے کتاب لکھی کچھ جانتا تھا کہ حقیقت میں وہ یعنی پاکستان ہمارے اتحادی نہیں ہے کسی نے بھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے مدد یا اجازت لینی چاہیے یہ یہ ڈیبیٹ تھوڑی دیر کے لیے چلی تھی امریکہ میں اور بھی کتابیں آئی ہیں صرف ان کی کتاب جس میں بتایا گیا کہ جب آباما ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھ کے بات چیت ہوئی کہ کیسے او بیل کو ٹیک آؤٹ کرنا تو وہاں یہ ساری باتیں ہوئی اور یہی فیصلہ تھا کہ پاکستان حکومت کو یا پاکستان کی فوج کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے پہلی بات تو ان کے ذہن میں یہ تھی کہ یہ اگر اپٹ آباد میں تو یہ فوج کو کیسے پتہ نہیں ہے کہ وہاں آئے اپٹ آباد میں وہ تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے چھپا پہلا تو یہ شک پڑتا دوسرا ان کا ایک 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 پرگرنس بھی تھا جس کا حوالہ روبرٹ گیٹ سے دیا مگر آپ اور میں نے اپنے پروگرانس سے بڑا عرصہ پہلے ذکر کیا ہوئے مینیفیکچر ہو رہی ہے اور وہ بن رہی ہیں اور وہ لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤ ہوں یہ یہ بالکل یہ ایک فیکٹ جس کا ذکر ایڈمیرل ملن نے کیا تھا ان پبلک انہیں کہا تا جی ایک ایک کیس ایسے بھی ہے آپ نے بتایا ان کو ہماری پاکستان انڈیلیجنس ایجنسی کو فلانی جگہ پہ یہ گھر ہے یہ سیٹلائٹ کی تصویر ہے اس کے ایکس مارک میں دیکھ ہمارے لوگوں نے دکھائی تھی اور کہ یہ 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 ہے اور انہیں کہا اس کو ٹیک آؤٹ کر دی جی اب بھرکو جا کے ریڈ کریں اور فارغ کریں انہوں نے پندرہ دن کہتے ہیں امریکنوں کو ہم تیاری کر رہے ہیں ریڈ کی بڑا مشکل ہے اور ان کو ٹپ آف کر دیا اور وہ وہاں سے دوڑ گیا تو مطلب وہ کہتے ہیں ایسے بڑے انسیڈنٹس ہوئیں کہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے افغان تالیوان کو نقصان انکہ نہیں ہونے دینا کی کل کو ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی پاکستان کی پالیسی بنانے میں افغان یہ ایک بات یہ اگر ہم اس تیسرے پوائنٹ پہ آئے رہتے ہیں کہ سابق امریکی دیفنس سیکرٹی روبرٹ گیٹس نے کہ دو ازار دس میں پاکستان آ کر میں پریزیڈنٹ زرداری سے ملا اور آرمی چیف کیانی صاحب سے ملاقاتوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان طالبان سے اپنے تعلقات نہیں توڑے گا اب عمران خان صاحب کو یہ پڑھنی چاہیے کتاب ایک طرح وہ کہتے ہیں یہ سارے ڈالر کھو رہا دوسری طرف ان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے ڈالر بھی لے جاتے اور بات بھی نہیں سنتے یہ کہہ رہے نا یہ 20 ارب ڈالر جنرل مشرف نے اور اس حکومت نے لے کے پچھلی حکومت نے 20 ارب ڈالر جو ہیں کوئلیشن سپورٹ فنڈ کیری لگر فلانہ ڈنگڑا اور امریک نا کو ملا کیا ٹھو ٹھو چھوایا یہ کہ چلے جی ڈرونز مارتے رہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا امریک نا کو تو یہ ہی تو وہ روتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے بھی لے گئے اور کیا بھی کچھ نہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم تو پیسے لے کے ان کے امریکنز جو ہیں وہ ان کا یہ اوباما ایڈمنیسٹریشن یہ فیصلہ کیا تھا بش ایڈمنیسٹریشن نے نہیں اوباما ایڈمنیسٹریشن نے کہ فوج جو ہے پاکستان کی وہ ریل پاور ہے اور فوج کی امداد کرنا اب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے بکوز وہ ایک تو ریل پاور ہے بی جمہوریت کو نہیں وہ ابرنے دیتی تیسرہ یہ کہ ہمارے ساتھ گیمز کھیلتی اور دوگلاپن کرتی اور اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جاتا اوکے اچھا بریک کا وقت ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ دسکشن کو آگے بنائیں گے ایک بریک لیتے ہیں میں ساتھ رہے گا ایک بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خشام دست کہتے ہیں آپ اس کی بات سب ایک بات میرے خال میں خیر یہ بات ڈسکس ہوگی کہ رابرن گیٹس نے یہ بھی کہا کہ دراصل پاکستانی ہر قیمت پر افغانستان کے اندر جب امریکن یوئس ٹروپ کو ویڈرال ہوگا تو اپنا اثر رکھنا چاہتے ہیں یہی میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ ہماری پالوسی افغانستان کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے ایسٹس ہیں یہ طالبان کل کو ہمیں ان کو اکوموڈیشن کروانی ہے وہاں افغانستان میں تاکہ یہ کل کو اپنی بندوقیں ہماری طرف نہ کر دیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جب بھی ان کو موقع ملتا یہ اپنی بندوقیں جب آپ کے گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو انہوں نے اپنی بندوقیں آپ کی پھر وہاں اسی لئے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پھر ایک دفعہ سیول وار کا خطرہ اگلے سال سے جیسے امریکنز ویڈراؤ کرتے ہیں وہاں کی آرمی کمزور ہوتی ہے اور تو طالبان کی فورس بڑھے گی کل کو یہ پھر افغانستان میں پاور لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان کی باری باری صاحب اچھا 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 میرا پیرا سوال یہ ہے کیونکہ ہم مذاقرات میں تاربان سے کچھ لوگ کچھ دو والی بات چیت کریں گے تو کیا ہم ایز نیشن یہ چیز ایکسیپٹبل ہونی چلی کہ اگر مذاقرات سے کوئی چیز ورک آؤٹ کر جاتی ہے کہ پاکستان کے ایک حصہ ایسا ہوگا جہاں پہ ہمارا کونسٹیوشن ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اور جو تاربان کا ورزن آف اسلام ہوگا وہ ایمپلیمنٹ ہوگا اور جو دوسری دوسرا سوال ہے میرا وہ یہ ہے جو مین ریزن میں خیال سے پاکستان میں ایک طالبان کی یہی کوشش ہے کہ ایک پورے کو برا علاقہ جو ہے وہ ان کے قابو میں آجائے وہاں سے فوج چلی جائے آپ کی آئین کی جو بالدستی ہے اور اس کی اپلیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اپنی ایک آئین بنالیں ایک اپنی اسلامی ایمیرٹ بنالیں اور اپنی فوج بنا لیں اور اپنے وہاں سے جو بھی انہوں نے کرنا یہ کریں تو میں سمجھتا ہو کوئی بھی موڈرن ریاست کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے ٹیرٹری کے اوپر قبضہ کر لیں اور اس کی آئین کو توڑ دیں اسی لئے آپ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں اسی لئے آپ طالبان کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کی وزیرستان میں ہو خواہ وہ کئی اور اس کو ڈسٹروئی کرے پہلی بات یہ اس لئے نون سٹیٹ ایکٹرز وائلن نون سٹیٹ ایکٹرز آر انٹی کونسٹیوشن جیسے بھی ہوں کونسپیرسی تھیری جو کنسنسس لئے نہیں بنتا کنسنسس نہیں بن رہا نا اب کنسنسس کے دو ایک تو یہ ظاہر ہے یہ کنسپیرسی تھیری اس ملک میں اس کی اور بہت سی وجوات ہیں وہ صرف یہ طالبان کی نیوکلیو پروگرم اس دن سے انٹی امریکنزم بڑھ رہی اس سے پہلے بڑے پرو امریکہ تھا یہ پاکستان کوکو امریک نو کی آپ گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تو یہ انٹی امریکنزم is the root cause اور یہ اس کو ترن بیک کرنا کوئیتنا آسان کام نہیں ہے اور اس کے لئے قرچ چاہیے پولیٹکل لیڈرشپ کو کہ حقیقت کیا ہے وہ بتانے کے لئے لوگوں کو یہ نہیں کہ جو لوگوں کی prejudices ہیں اور passions ہیں اس کو فیڈ کیا جائیں اور ہماری opposition ہماری government سب یہ کرتے ہیں پہلی بات یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ریالیزم نہیں ہے سچ نہیں بولتے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ دوسری بات یہ کہ ہماری تعلیمی سسٹم ہے اس کے اندر بھی جس طریقے سے ہم تعلیم لوگ بچوں کو دے رہے ہیں ان کی brainwashing ہم کر رہے ہیں اس کے تعلیم کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی جس قسم کے جہاد کے بارے میں جو بات کی گئی ہے تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کرکلم کا حصہ ایک سب کانشنس لیول پہ بن چکی ہیں وہ بھی چیج کرنی پڑے گی تو یہ کوئی اوورنائٹ اجنڈا نہیں ہے اس کو بننے میں زیاء الحق کے زمانے سے لے کے آج تک آپ سمجھئے نائنٹین ایٹیز نائنٹین نائنٹیز سب کچھ ہوا تو اس کو اگر آپ نے اوور ترن کرنا ہے اس کی لئے کنسنس چاہیئے دو حصے ہیں حصے ہیں چار حصے ہیں حصے ہیں آمی میڈیا جوڈیشری اور اگزیکیٹیو اس وقت چاروں میں کوئی اتفاق نہیں تو ایک 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 مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے شروع بھی نہیں کیا یہ کام ہم اس کی سوچ بھی نہیں رہے ہیں ہم دی ٹو رہ رہے ہیں اور پاکستان کی جو سیچویشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے ہم چھوٹی چھوٹی یہ فضول باتوں پر یہ کونسٹیوشنل نہیں لکیروں کے فقیل اور وکیلوں کو لے لے پھرتے ہیں کہ یہ کونسٹیوشنل ہے یہ نہیں پیٹیشنل آ رہی ہم اپنی ساری انرجی اس فضول باتوں پر ضائع کر رہے ہیں جہاں ہماری جو ریل دشمن ہیں وہ ہماری آئین ہماری نریاست ہماری نیشن سٹیٹ ہماری سیکیورٹی کی آرگنز سٹیٹ کی انسٹیوشن سب کو آہستہ آہستہ وہ تباہ ہو رہے ہیں ہمارے صدیٹ کونر ہیں جی اس پر یاسین صاحب ہیں جی اسلام علیکم سر وآلیکم سر سیڈی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مئی میں مجھے پاکستانی فوج اور طالبان کی درمیان ایک خون ریز اور پیس لکن جنگ نظر آ رہی ہے اور اگر میری اس بات سے وہ اتفاق کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ سر جون کہلو جی جی سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ امریکہ اور بارت یہ چاہیے کی کہ پاکستان خوج اور طالبان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہو جائے جی مجھے نہیں پتا جی کہ مرین ہوگی ہوگی ضرور فیصلہ کن میں نہیں سمیتا کہ یہ ایک دم فیصلہ کن ہوگی مگر ابتدائی یہ قدم اٹھایا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں دوسری بات یہ کہ یہ اندوستان اور امریکہ کیا سوچے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ امن چاہتے ہیں اس ملک میں جو پاکستان کی خوشحالی چاہتے ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ اس میں کچھ ہوا امریکہ یہاں سے جا رہا ہے چھوڑ کے امریکہ کو صرف ایک خطرہ ہے کہ طالبان کے ہاتھ میں ہمارے نیوکلئر ویپنز نہ چلے جائیں پاکستان اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ وہ اوٹیک ہو جائے اگر وہ دیکھے گا کہ جہاں سے خطرہ آ رہا ہے وہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو امریکہ بھی خوش ہوگا اور ہندوستان اگر آپ آج ہندوستان کے ساتھ امن کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اندر مداخلت نہ کریں ہم آپ کے اندر مداخلت نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے اس سے بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا جی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کچھ ایشوز رہ گئے کوشش کریں گے نیکس پیک ان کو ڈسکس کریں اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ